جس کے پاس سنے بیٹھ کے غزل اپنا تو دل بہلتا ہے ناتِ رسول سے فرصت ہے جس کے پاس سنے بیٹھ کے غزل اپنا تو دل بہلتا ہے ناتِ رسول سے ایک مزیع کی بات بتا دوں سرِ شام سے ہی براتی سب آ چکے تھے اب اب دولنگلنگل اس خطیب کے چہرے کو دیکھیں نہ اخلاق کا جواب نہ انکساری کا جواب نہ خطابت کا جواب الحمدللہ پورے ملک میں روزانہ دو سو اٹھائی سو جلسے ہوتے ہیں اور ہر جلسے کی ضرورت اللہ مہ مفتی حمد یہ فن یہ ہنر اللہ نے عطا کیا ہے الحمدللہ فکر و شعور کو آگئی بخشنے والی وہ ذات نئی نسلوں کے دلوں میں عشق رسول کا چراغ جانے والی وہ ذات شہنشاہ خطابت حضرت اللہ مہ مفتی حمد صاحب کی بلا مراد آبادی کی آمد آمد ہو گئی ہے ورنہ جو موسم تھا جو کنڈیشن شروع میں تھے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا سمجھ رہے لیکن الحمدللہ ہندوستان کی اس عظیم خطیب کی محبت ہم آپ ابھی تک یہاں پر بیٹے ہیں میں تمام لوگوں کا مبارک بادی پیش کرتا ہوں میں چاہتا ہوں بلا تاخر شائر اہل سلط محترم جناب سراج صحیفی جن کا تعلق دھام نگر شریف اریسا سے ہے ان کا استقبال کر لیئے پھر حضرت کا خطاب ہوگا بلا تاخر نعرہ لگالے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشنید ملاد النبی سیدہ فاطمہ الزہرہ کانفرنس علماء اہل سلط محترم جناب سراج صحیفی صاحب کی بلا محترم جناب